بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام اقتلاف رائے کے ساتھ میں افتحار کازمی اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے اور قوم کو یہ خوشخبری وزریعظم شہباز شریف نے کل ایک کانفرنس میں سنائی اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کرزہ بھی مل رہا ہے اور پاکستان کے جو موشری معاملات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں پاکستان نے جو سپر ٹیکس کا نفاظ کیا گیا ہے اس سپر ٹیکس کے لیے انہوں نے ان سنتکاروں کا شکریہ ازا کیا جنہوں نے سپر ٹیکس کے نفاظ میں حکومت کا ساتھ دیا جو اس کی مدد کی سپر ٹیکس سے حکومت کو عربوں روپے کی آمدن ہو رہی ہے جس کے بعد لگتا ہی ہو کہ موشریت جو ہے اپنی ڈگر پر چل نکلی ہے اب سوال یہ ہے کہ موشریت اگر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے اور موشریت بہتر سمت چل نکلی ہے پاکستان دیوالیاں ہونے سے بچ نکلا ہے تو باقی کے انشتاسی معاملات کیا وہ بھی معاملات حل ہونے جا رہے ہیں ان میں کوئی پیچیدگی رونما ہو رہی ہے پسند اور نا پسند سے اختلافات کو خدا کے لیے اپنی نسلوں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی پسند نا پسند سے بالہ تر ہونا ہوگا اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو متوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے تو سب سے ہم بات یہ ہے آج پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ ہونا ہے کہ پنجاب میں وزیرا اللہ کا الیکشن دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا کل لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو ریمارکس دیئے تھے اس سے تو لگتا یوں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب میں دوبارہ الیکشن کرانے جا رہی ہے اور وزیرا اللہ پنجاب کے لیے حمدر شہباد اور چودری پروید علیہ میں دوبارہ کانٹے دار میچ ہوگا کیونکہ دونوں بڑی نیرو مارجن کے ساتھ پچھلے الیکشن میں بھی تھے لیکن پچھلے الیکشن میں جو واضح فرق تھا وہ تھا پی ٹی آئی کے پچیس منحرف عراقین کا وہ پچیس منحرف عراقین جو ہے وہ سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں ڈی سٹیٹ ہو گئے اور اب ان کی نشستوں پر زمینی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے تو وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو کون حصہ لے گا وہ پانچ مخصوص نشستوں پر متفق ہونے والی خواتین ان کے بارے میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آج کیا ہو سکتا ہے کیا بڑا فیصلہ آ سکتا ہے اور چودری شجاعت نے اس حوالے سے ایک یوٹن لیا ایک ٹویسٹ ہے ان کے بیان کے اندر ان کے موقف کے اندر انہوں نے مسلمی نون کے ساتھ اتحاد بنا رکھا ہے اور فیصلہ آ سکتا ہے ان کے ایک بیٹے وزیر بھی ہے اور وہ مسلمی نون کے ساتھ اتحاد کی ویسے ان کے گھر کے اندر اخلافات کی خبریں بھی زیر گردش ہیں ان کے ایک بھائی چودری شجاعت حسین نے نئی سیاسی پارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے تو مسلمی کاف جو ہے وہ بنیادی طور پر چودری شجاعت حسین کی پارٹی ہے لیکن چودری شجاعت حسین نے خیرات انگیز طور پر اس الیکشن کے اندر پروید علیہ کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے ایک اور بڑیہ مخبر یہ ہے کہ تحریکن صاحب نے پنجاب کے زمنی انتہابات میں آئی سی پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ پنجاب کے زمنی انتہابات میں دھاندلی کر رہے ہیں انفلینس کر رہے ہیں اور پنجاب میں رکھین اسمبلی کو دھڑایا دھمکایا جا رہا ہے یہ پنجاب کے زمنی انتہابات کو ہائی جیک کرنے کے لیے کوئی انتہابات سیل بنایا گیا ہے تو اس پر میرے سورسی یہ کہتے ہیں کہ آئی سائی نے یہ اوفر کی ہے تحریکن صاحب کو کہ وہ اپنے ان بیس زمنی الیکشن والے حلقوں میں سے کسی کو بھی یا تمام لوگوں کو لے آئیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی شخص یہ خلف اٹھا کر کہہ دے کہ اس کو انفلینس کیا گیا ہے یا اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا گیا یا اس کے حلقے میں آئی سائی نے کسی طرح کی بھی مداخلت کی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ قصوروار ہوں گے تو یعنی اس کا جواب دیا جائے گا تو ڈریکٹلی تو جواب نہیں دیا یعنی تو کوئی کی جاری تھی کہ جس طرح کے الزامات تحریکن صاحب نے آئی سائی پر لگا دیا تھے کہ نیوٹرل نیوٹرل رہے اس کے بعد آئی ایس پی آر اس پر کوئی لاحی عمل دے گا یا کوئی وضاحت دے گا تو اس پر اوفیشل کی بجائے ایک آن اوفیشل قسم کی جو پیغام ہے وہ تحریکن صاحب کو دیا گیا کہ وہ بیٹھ کر اپنے تحفظات دور کر لیں اس پورے الیکشن پروسس کے اندر فوج کسی قسم کی بداخلت نہ کر رہی ہے نہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ واضح پیغام آئی سائی کی جانب سے انہیں دے دیا گیا ہے تحریکن صاحب چاہے تو بیٹھ کر بات کر سکتی ہے اور ایک اور اہم خبر وہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حوالے سے ہے حکومت اور اس کے اتحادی پچھلے ایک دو دنوں سے نراض نظر آتے ہیں جب سے سندھ کے در بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو سندھ میں جو ایو ایفی نراض نظر آتی ہے اس کے علاوہ ایم کیم نراض نظر آتی ہے قوم اسمبلی کے اندر باپ پارٹی کے لوگ اور اسلم ہوتانی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں یہ سب حکومت کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ وہ اتحاد ہے یعنی جس کے اوپر حکومت کھڑی ہے تو حکومت کے اتحادی نراض ہیں اور کیا یہ نراض اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اس قسم کی کوئی اطلاعات ہے کہ حکومت کے اتحادی لڑ کھڑا رہے ہیں یا وہ واپس جانے کا سوچ رہے ہیں تو اس پر میری اطلاعات یہ ہے کہ حکومت کے اتحادی اعتراضات سرور کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے تو اس میں بہت سے سوال اٹھتے رہیں گے اور بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہے گا لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی ویسے ہی سوچا جا سکے کہ اتحادی حکومت چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حکومت نہ حکومت کہی جا رہی ہے نہ اتحادی کہی جا رہے ہیں لیکن اپوسشنس پر پروپگنڈا اور واویلا کر رہی ہے اور وہ اس کے اوپر کہانیاں بنا رہی ہیں کہ جی اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑے ہیں عمران خان صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی پریس بریفنگ کی یا انہوں نے قوم سے خطاب کیا کیونکہ وہ ایسی پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں نہ پریس ہوتا ہے نہ وہ کانفرنس ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک برنی گالا کے ان ہاؤس سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر قوم سے خطاب کرتے ہیں اور انہوں نے دو جولائی کو جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی بہت سی باتیں کی ہیں اور جو جو باتیں انہوں نے کیے ہیں ان میں کس حد تک سچائی ہے ان کا موقف کیا درست ہے اور کیا خاص اب پہلے سے کانفرنٹ ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں حمزہ کی حکومت جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو سامنے آئی اس ویڈیو میں انہوں نے اپنی کن ناکامیوں کا اطراف کیا ہے وہ بڑی زبردست دلچسپ ویڈیو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ایک اور صاحب یہاں سے باقی لندن گئے ہوئے ہیں وہ ایک سروس مین سوسائٹی کے ترجمان میجر عدیل راجہ ان کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اخلاف پروپاگنڈا بھی بھی مصروف ہے اور پاکستان دشمن لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ایک معروف صافی نے ان کے اوپر الزام لگایا جس کا جواب انہوں نے خود دیا یعنی میجر عدیل راجہ نے اس پر بات کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیوں یہ اس طرح کی الزام تراشی کی جاری ایک سابق فوجی افسر جو کہ ایک سروس مین سوسائٹی کا حصہ رہے ہیں اور اب وہ پاکستان میں اس خوف سے کہ پاکستان میں ان کو ازادی اظہار کی اجازت نہیں ملی یا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی ان کی جان کو خطرہ ہے وہ بیرونے ملک چلے گئے اور باہر بیٹھ کر وہ کسی اور پر نہیں سیدھی سیدھی فوج پر تنقید کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں فواد چوہدری نے اپنی ویڈیو میں جو الزام لگائے ان الزامات میں ایک بڑا ٹارگٹ رونڈ کیا فروغ نصیم صاحب کو فروغ نصیم صاحب نے اس پر بھی جواب دیا ہے وہ کیا جواب دیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بے شمار خبریں ہیں جن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور پجاب کے اندر زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان زمنی الیکشن کے اندر کیا پوزیشن ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے اہم عمر یہ ہے کہ ساگڈار صاحب کو ان کا پاسپورٹ مل گیا اور ساگڈار صاحب نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ جولائی کے فس یا سیکنڈ ویڈ میں پاکستان آ جائیں گے اور پاکستان آ کر ان معاملات کو دیکھیں گے اس پر وزیر اخزانہ مفتہ اسماعیل نے ریاکشن دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وزارت آنی جاری چیز ہے ساگڈار صاحب آتے ہیں اور وہ آ کے ملکی معاملات کو سوالتے ہیں تو سوالیں لیکن قوم یہ یاد رکھے کہ بلکہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ مفتہ اسماعیل نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا تو اس کا کریٹ وہ لے رہے ہیں کہ مفتہ اسماعیل صاحب کے انہوں نے پاکستان کو ایک بڑے بہران سے بچا لیا جس میں کسی حد تک بات درست بھی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں کل بڑا دلچسپ کیس تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اس میں بہت سی چیزیں یعنی کھن کر سامنے آ رہی تھی جس میں عدالت کے پانچ رکنی بینچ نے جس کو جسٹس صداقت ہیڈ کر رہے ہیں ان کے علاوہ اس بینچ میں جسٹس شاہ جمیل جسٹس شہرام جسٹس ساجد محمود سیٹھی تارک سلیم شیخ اور یہ پانچ جج ہیں پانچ رکنی بینچ نے اس کیس کو ڈیٹیل لیکھا اور اس کیس میں یہ تیہ کیا جا رہا ہے جو رمارکس ہے اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ پنجاب میں سولہ اپریل کو جو الیکشن ہوا تھا واپس اس پوشن پر جانے کی یعنی بات ہو رہی ہے یعنی اس پوشن پر جا کر یہ الیکشن کرا دیا جائے تو پنجاب میں جو بہران کا حل بہران کا حل ہے وہ عدالت کے نزدیک یہ نظر آتی ہے کہ وہ پنجاب میں دوبارہ الیکشن کا مل جائیں گے حمزہ شباد نے جب الیکشن لڑا تھا سولہ اپریل کو تو انہیں ایک سو ستانوے ووٹ ملے تھے ون نائنٹی سیون اور اس کے بعد پچیس لوگوں کو جب ڈسکوالیفائی کر دیا گیا سپریمی کورٹ کی فیصلے کی روشن میں کہ محر ارکین کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا اور نہ صرف ان کا ووٹ نہیں شمار ہو سکتا بلکہ ان کو ڈی سیڈ بھی کر دیا گیا یعنی وہ ممبر اسمبلی نہیں رہے جس پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ وہاں پہ الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا اور سترہ جولائی کو پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں تو عدالت نے کہا کہ صورتحال کو ہم ریورس کر دیتے ہیں تو اس پر تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر آپ صورتحال کو ریورس کرتے ہیں تو پھر وزیر اللہ پنجاب عثمان بزارتے اور وہ دوبارہ وزیر اللہ پنجاب آ جائیں گے لیکن یہ صورتحالہ ریورس نہیں ہو سکتی کیونکہ پچیس لوگ ڈین نوٹیفائی ہو چکے ہیں پانچ مقصود نشستوں سے متعلق لاورہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے یہ دو ڈویلمنٹ ہوئی ہیں سولہ اپریل کے فیصلے کے بعد یعنی پچیس لوگ ڈین نوٹیفائی ہو گئے ممبر سبلین رہے ان کے خلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پانچ مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں تو ان سب کو دیکھنا تو دالت نے رمارکس دی ہے کہ پچیس ارکین کو نکال کر پردائیڈنگ افسر نے دیکھنا کہ اکثریت کس کے پاس ہے اگر اب الیکشن ہوتا ہے تو ڈین نوٹیفائی ہونے والے افراد اس میں شمار نہیں ہوں گے اس پر طریقہ صاحب کو وکیل نے دس دن کا وقت مانگا تو دالت نے یہ رمارکس دی ہے کہ آپ دس دن کا وقت شاید اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ مخصود نشستوں پر منتخب ہونے والی ارکین کا نوٹیفیکیشن حضر کر سکے اور انہیں الیکشن پروسس کے حصہ بنا سکے لیکن اگر نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا تو وہ لوگ الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ دالت نے بڑی کٹیگوری چیزیں کلیر کر دی ہے حمدر شباز سولہ پریل کو وزیرا اللہ منتخب ہوئے تھے تو انہیں منحرم ارکین نے ووٹ ڈالے تھے ان کے ایک سو ستانوے ووٹ تھے اب اس میں سے مائنس ہو کر ان کے ووٹوں کی تعداد رہ گی ایک سو بہتر ایک سو بہتر ووٹ ان کے ہے اور ان کے مخالفین کے تقریبے ایک سٹھ سٹھ ووٹ ہیں اور ایک پانچ ووٹ مل جاتے ہیں تو کبھو بیش وون سیونٹی ٹو کے آس پاس آجاتے ہیں یا شاید ایک آٹ ووٹ اوپر نیچے ہے نمبر میں آگے ہو سکتا ہے لیکن جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق اب بھی کچھ دو ووٹوں کی برتری حاصل ہے حمدہ شباز کو اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ آیا ہے چود شجاعت کے موقف کا چود شجاعت نے جو سیاست کہتے ہیں کہ جی سیاست صبح اور بات ہوتی ہے شام کو اور بات ہوتی ہے یہ کوئی سیاست ہے تو اب لگتا ہے کہ وہ بھی خربوزے کو دیکھا خربوزہ رنگ پکڑا ہے وہ بھی اسی بھیڑ چال کا شکار ہو رہے ہیں اور انہوں نے پجاب میں پرویدلائی کو ووٹ دینے کے اعلان کیا اور اس لیے کاف کے لوگ وزارت اللہ کے الیکشن میں کسی کو ووٹ دیں گے تو وہ پرویدلائی ہوں گے تو یہ ہے یہ نہیں پاکستان کی سیاست کا لبے لباب کہ چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی اور اب جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ وزارت اللہ پجاب ہو سکتے ہیں پرویدلائی تو انہوں نے اپنا وزن ان کے پلنے میں ڈال دیا ہے جب انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ پی ڈی اے کی گورنمنٹ جا رہی ہے مسلم لیگ نون یا یہ تحادیوں کی حکومت آ رہی ہے تو انہوں نے اپنا وزن ان کے پلنے میں ڈال دیا تھا چودری پرویدلائی سے ان کے اختلافات اسی لیے ہوئے تھے اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک بھائی پی ڈی اے کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایک بھائی پی ڈی اے کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ یعنی جو جیتا ہوئی سکندر تو پی ڈی اے کی حکومت آ گئی تو چودری پرویدلائی شروعات کی بلے بلے اور پرویدلائی کی حکومت آ جاتی تو ان کے بلے بلے ہو جاتی اب پنجاب میں ان کی حکومت مین ہے اور فوج کے لیے انہوں نے کافی خدمات انجام دی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا ایک سیروس مین سوہیڈی بنائی اور یہ پاکستان کے موقف کو یعنی فوج کے پوائنٹ آ ویو کو ہمیشہ بہت ہائیلیٹ کرتے رہے ہیں لیکن یہ چونکہ نیچرل بیسیکلی یہ یوتھیا مائنڈ کے ہو گئے یعنی یہ طریقہ انصاب کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو میں یوتھیا کہہ رہا ہوں یہ اسکری یوتھی ہے اور یہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کو خود فوج نے اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ آپ نے عمران حمد کو سپورٹ کرنا ہے جیسے زیر علیہ السلام مان گیا آکے کہ جب زیر علیہ السلام ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور انہوں نے ایک عرصہ اس میں گزارا اور انہوں نے فوج کے اندر اس نظریہ کو بڑا فروغ دیا کہ پاکستان کا مستقبل اب پی ٹی آئی ہے اور انہوں نے مارا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو راستہ دیا اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اب بھی وہ ریٹائر ہونے کے بعد اس بات کو ڈس ہون نہیں کر رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر ہیں تو اس طرح میجر دین لاجہ سویت کئی لوگ ہیں تو اب وہ باہر بیٹھ کے پاکستان میں ان کو جب انہوں نے فوج کے خلاف اور عمران حمد کی خمیت کے چکر میں فوج کو کریٹسائز کیا تو ظاہر ہے ان کے اوپر ہاتھ پڑا وہ پاکستان سے بھاگ گئے اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن جا کر وہاں سے روزانہ ایک دو وی لاغ کرتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر اپنی آڈیونس کو اڈریس کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایکسپریس میں ایک خبر چپی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک بھارتی خفیہ جنسی کے کسی رام پرکاس سے ملاقات کی ہے اور کسی ہلٹن ہوتل کے فلان کبریں ملاقات کی بہت ساری خبر ایکسپریس اخبار میں چپی اور یہ خبر جوید چودری صاحب کے کریڈر لائن سے یعنی ان کے نام سے چپی اس پر انہوں نے ایکسپریس کو یعنی چیلنج کیا ایکسپریس نے اس خبر کے اوپر ماذرت کر لی لیکن وہ کہتے ہیں جوید چودری نے اس پر ماذرت نہیں کی اب جوید چودری نے ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے انڈین میجر سے ملاقات کیا تو میں اس کو پرسیپشن کی بنیاد پر اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اس لیے کہ فوج کے اندر عمران خان کی حمایت بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حمایت ان کے اندر ذہنوں میں ٹھوسی گئی ہے یہ عمران خان ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس طرح پاکستان کا ایک بڑا پروجیکٹ ایٹمی طاقت بننا تھا اس طرح عمران خان کو اقتدار میں لانے کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ فیل ہو چکا ہے لیکن جو لوگ اس پروجیکٹ کیسا تھے یا جن لوگ کو یہ پروجیکٹ سمجھایا گیا تھا جو اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے وہ تو کنونسٹ ہیں کہ عمران خان اس ملک کا مسیح ہے اور عمران خان ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے تو وہ لگے ہوئے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی فوج کے چاہے وہ ریٹائیڈ لوگ ہیں چاہے وہ حاضر سرورس ہے وہ کسی بھی صورت عمران خان کی محبت میں وہ انڈین لوگوں سے ملیں گے یا انڈین لوگوں کے کے لیے استعمال ہو جائیں گے یہ بالکل کٹیگوریکلی میں اس کو ڈنائے کرتا ہوں اور میں اس بات کی سخت یعنی مضمت کرتا ہوں میجر ادیل ناجہ پر آپ سو اعتراض کر لیں لیکن وہ غدار نہیں ہو سکتا غدار سے مرادی ہے کہ وہ پاکستانی فوج میں ترقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غدار ہے اور وہ انڈین کسی سے مل رہے ہیں اور ان کے وہ انڈین ہاتھوں میں کھیلنے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس میں کوئی صداقہ نہیں ہے اور اس پر جوے چودری صاحب بہت بہت جرلسٹ ہیں ان کو بڑا دل کرنا چاہیے ان کو اگر کسی نے مس کوٹ کیا ہے یہ خبر ان کے کسی سورس نے ان کو فیڈ کیا ہے غلط طریقے پھر تو ان کے اس سے ڈنائے بیک آؤٹ کر جانا چاہیے میجر ادیل ناجہ کی بینڈ بجائے ان کو آپ تنقید کریں ان کے اوپر ہم سب تنقید کر رہے ہیں کہ وہ توتہ کہانیاں سنا رہے ہیں آج کل کیونکہ وہ کینیڈے میں وہ ان کے اندر ایک وائرس ہے اور سوائرس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا جس طرح کرونا کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کرونا ویکسن لگانے سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بارے بوسٹ رہا گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا مگر کبھی ہوں بھی کرونا کبھی فلانا تو کورونا کی طرح کہ ایک وائرس ہے جو کہ ہمارے دوستوں کے اندر ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے بہت لوگوں نے سمجھا تھا کہ امران خان کے سب کی حکومت چلی گئی ہے تو شاید یہ وائرس ختم ہو گیا لیکن وہ پہلے سے زیادہ تعداد میں پھیل گیا ہے وہ وائرس اور زیادہ لوگوں کو افٹیکٹ کر رہا ہے کیونکہ وائرس فلانے والی جو بلا ہے اس کا نام امران خان ہے اور امران خان صاحب اس وائرس کو پورے زور اور جوشت جذبے سے پھلا رہے ہیں تو خان صاحب نے کل ایک قوم سے خطاب کیا خطاب کم پریس کونفرنس خان صاحب فرانہ یہ جو ہوتا ہے دریور کم بورچی کم خان ساما تو یہ ساری صلاحیتیں خان صاحب کے اندر موجود ہے خان صاحب ونمن آرمی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑائی بڑی زبدس لڑ رہے ہیں ان کا مشن کیا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے لیکن انہوں نے اپنے ان کی فین فالوئنگ ان کے ووٹر سپورٹر وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے نیریٹر کو بائے کرتے ہیں اب کیوں بائے کرتے ہیں وجہ بتا چکا ہوں کہ یہ لا علاج مرض ہے اس نے پرڑ پرڑ کے آنا ہے لوگوں کے ذہن میں کئی فس گیا کہ یہی بندہ ہے جو ہمارا مسیح آیا ہے وہ چاہے جھوڑ بول لے کچھ بھی کر رہا ہے اور ہاں سب کل فرما رہے تھے کہ یہ لوگ بھاگ بھاگ کی آئی ایمیر کے پاس جاتے ہیں یہ لوگ بھاگ بھاگ کی کرزے لینے جاتے ہیں تو سی کی کردے سو آپ آئی ایمیر کے پاس نہیں گئے آپ نے تو کہا تھا کہ میں آئی ایمیر کے پاس جانے سے بہتر خودکشی کرلوں گا پھر آپ یعنی چاروں پہ ہاتھوں پاؤں بل چلتے چلتے آپ گئے آئی ایمیر کے پاس ترلے منتے کی اور پھر آئیے میں آپ کے ساتھ آپ نے بیٹرے کیا جو آپ کی عادت ہے ہاں صاحب کے جو اصل میں بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے کہے کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتے اور اپنے معاہدوں کو پورا نہیں کرتے اپنی بات کی کمیٹمنٹ کو وہ نہیں لے کے چلتے وہ اپنے سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے ان کی گردن جو ہے وہ کاٹتے ہیں یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جو لوگ بھی ان کے ساتھ بہتر طریقے سے چلے ہیں چلنے کوشی کرتے ہیں پھر وہ سمجھ لے کے وہ خان صاحب کی عطاب کا یا عذاب کا کسی بھی نشانہ بنے گا آئی ایم اپ کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا اور خان صاحب نے معاہدہ توڑ دیا اس کے بعد حال یہ کہ آئی ایم اپ نے ہمیں ناکو چلنے چپ ہوا دی ہیں اور وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا تھا اور ہمارے ہماری معاہشت جو ہے وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں اس کی وجہ بہت سی ہیں اس میں غلطیاں پچھلے حکومت کی بھی ہیں کچھ اس حکومت کی بھی ہیں لیکن بریادی طور پر یہ خان صاحب نے اس کو غلط ٹریک پر ڈالا تھا اب خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ملک کی معاہدہ کی حال ہے کہ وہ باہر سے پیسے لیں اپنے لوٹے ہوئے اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ دا آسان حال دسیاں خان صاحب نے اگر ان کے پیسوں سے ملک ٹھیک ہو سکتا تو آپ ان کی گردن دبوچ کے پیسے نکال لیتے آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالے رکھا اور یعنی اپنے مخالفین کو اور ابھی کہتے کہ نیوٹرل نیوٹرل رہے اور کبھی کہتے نیوٹرل نیوٹرل رہے یعنی خان صاحب کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر فوج ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کیا کریں لیکن وہ مسلطل ہیمرنگ کر رہے اور اس کو انہیں نقصان نہیں ہو رہا اس کو انہیں فائدہ ہو رہا ہے نقصان انہیں ہی ہو رہا ہے کہ اب ادارے ان کے ساتھ نہیں ہیں نہ فوج ان کے ساتھ ہے نہ عدلی ان کے ساتھ ہے یہ ان کے لیے ایک نقصان دے بات ہو گئی ہے وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پبلک عوام کی یعنی پذیرائی سے آ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کے ان کوارٹرز کو جو کہ اقتدار کے بڑے ممبا ہوتے ہیں جو جنہیں مقتدر ہلکے کہا جاتا ہے جو پاور کوریڈرز ہوتے ہیں انہوں نے حالات کو مجھے لگتا ہے کہ فری فال کر دیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسے انہوں نے کہ کیا عمران خان کی مساکھیہ نکال دے تو عمران خان کھڑا ہو سکتا ہے کیا پاکستان کی سیاستداروں کو کھولا چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے لیے بہتر راستہ کا تعیون کر سکتے ہیں کیا یہ پاکستان کے اندر پریٹیکل حصہ کام کا باعث بن سکتے ہیں کیا لوگوں کے اندر سیاسی شعور اترا آگیا کہ اپنے اچھے بڑے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ کس قسم کا بھی آہ موڈل ہے آہ میں ایک کسی اگلے ویلوگ میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ یہ کیا موڈل ہے تو ایک اس کے میں آپ کو صرف ایک ہائیلیٹ دے کے نکل رہا ہوں اس کے اندر سے کہ یہ یہ بھی چھوڑا گیا ہے کہ آپ اس کو جج کریں اور وہ آہ اب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا رد نکلتے ہیں شاید اسی وجہ سے ابھی یہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے ایسی ہے جیسے آپ آہ چڑیا کا بچہ جب تک گھونسلے میں رہتا ہے بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ رہتا ہے لیکن اڑنا وہ تو بھی سکتا ہے جب وہ اپنے گھونسلے سے گرتا ہے تو ایسے خاص سب کوئی گھونسلے سے گر گیا ہے یا گرا دیا گیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ انڑنے قابل ہے کہ نہیں ہے ابھی تک تو لگتا ہے کہ وہ پرواز کے قابل ہیں لیکن ان کی جو ڈائریکشن ہے ٹوارڈز انسٹوشن وہ لگتا ہے کہ وہ خاصی فرسٹریٹیڈ ہے جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائیں اسی لیے وہ بار بار کبھی فوج کو پر ٹیک کرتے ہیں کل ان کی پنجاب کی سنٹر پنجاب کی پریزیڈن نے آئی سے پہ الزام لگیا تھا کہ پنجاب کی زمنی الیکشن میں وہ گڑبر کر رہے ہیں تو پھر اس کا پیغام انہیں دیا گیا انڈریکلی کے بچو دھیان کرو کوئی ہم نے گڑبر نہیں کی اگر آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے تو آئیں تشریف لائیں جس کو بھی جس نے بھی آپ کو کہا ہے کہ فلا بندہ کہا رہا ہے تو آپ آ کے بیٹھ کے بات کر لیں ہاتھ کنگن کو آرسی کے اور پڑے لکے کو فارسی کیا اگر کہ کہیں کسی نے کچھ کیا ہوگا تو ہم اس کو سٹل کر لیں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے تو شک کیوں پیدا ہو رہا ہے شک کی اس لئے پیدا ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قرآشی کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا جی اٹھارہ سیٹے مل جائے گی حکومت کو اور دو سیٹے ہمیں دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے پتہ ان کو کہاں سے تار آئی ہے یا کوئی خواب آیا ہے یا ان کو سروے پول کا اندازہ ہو گیا ہے کیونکہ حکومت بھی یہی دعوے کر رہی ہے حکومت بھی کہہ رہی کہ ہمیں اٹھارہ سیٹے تو پکی ہے دو سیٹوں پہ کار ڈیدر میچ ہے رانہ سلام نے تھوڑی سی یعنی ہاتھ ہلکا رکھا اور انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ چار سیٹوں پہ مقابلہ سخت ہو جائے سولہ سیٹوں تو ہماری پکی ہے ہم نے بڑے پول کرا لی ہم نے بڑا اس کو یعنی فائنڈ اوٹ کر لیا تو وہ خوش فیم پیدا ہو رہی تھا کہ اتحادیوں کو لے کر لوگوں کے کہ جی اتحادی نراز ہو رہے ہیں تو اتحادی میں نے بتا دیا کہ وہ کوئی نراز نہیں ہے وہ صرف گلے شکوے کر رہے ہیں چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو انہوں نے گلے شکوے کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی ہیں فائچوڑی کے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ججوں کو پلوٹ دینے کے حوالے سے دلچسپ انکشاف کیا اور انہوں نے سابق وزرکرون بریسٹر فروغ نصیم پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ججوں کو پلوٹ دینے کے حوالے سے جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ پلوٹ نہیں دیے جائیں گے انہوں نے اس فیصلہ کی مخالفت کی تھی اور اس مخالفت کی وجہ سے تھی کسی ڈر گئے اور انہوں نے وفتہ اسماعیل کو چیلنج کیا کہ آپ طاقتور لوگوں کو اپنے اس میں لے کر آئیں کہ آپ آپ یہ کام کر کے دکھائیں ہم اس لیے نہیں کر سکے ہم تو ڈر گئے تھے وہ ویڈیو در دیکھیں تو یہ آخر تک آپ نے دیکھ نہیں تھا کہ کوئی سمجھ نہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں ہمارے نظام اردل کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد میں گرین بیلٹ کی اوپر اور ادھر جو ہے وہ ججز کی ہاؤزنگ کلونی بن لے اور ڈر شریح مزاری نے کابینہ میں یہ بڑا شور سے اٹھایا کہ یہ ججز کو پلوٹ دینا غلط ہے کابینہ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ججز کو اس طرح سے پلوٹ نہیں دینے چاہیے ہمارے لاو منسٹر صاحب فروغ نسیم صاحب نے انکار ہی کر دیا امپلیمنٹ کرنے کیسے فیصلہ انہوں نے کہا میں نے روز عدالت میں پیش ہونا ہے میں ججزوں کے سامنے کیسے پیش ہوں گا اگر ان کو پلوٹ اگر میں نے روک لیا تھا سارے اس وقت جو ججز صاحبان ہے انہوں نے اپنے آرڈر کے تحت خود کو فل پنشن دلوائی ہوئی ہے ججز کی جو اس وقت پاکستان میں ہائیسٹ پنشن ہے وہ ججز کی ہے اور آپ مجھے بتائیں پنشن کے اوپر ٹیکسی نہیں ہے سو اس وقت ایکشلی جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اور جو جائے جائے ریٹائر ہوتا ہے وہ اپنی تنخواہ سے زیادہ پنشن لے رہا ہوتا ہے بکوز اس کی پنشن کے اوپر ٹیکسی نہیں ہے سو یہ جب مفتا اسماعیل صاحب بیٹھتے ہیں تو یہ بتائیں نا جب طاقتور ہلکوں کی بات کرتے ہیں تو پھر جرد کریں صورت طاقتور ہلکوں کے اوپر یہ سارا ان کو جو بچارہ سہلیڈ آدمی ہیں جو پہلے ہی دے رہے یہ جو کورپرٹ ٹیکس کی بات کریں یہ لوگ تو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں جو لوگ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں ان کو لانے کی جرد کریں نا اور یہ بات بھی آپ کا سوال سے ہی ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا ہم نے بھی اسی لیے نہیں کیا ہاں تو ہم بھی ٹڑتے ہی دیں نا ہم در در کے چلتے رہے ہیں تو فواج چودری کے اس الزام کے بعد بیرسٹر فروغ نصیم اشاد زیب خانزلہ کا پروگرم ایر انہیں اس کو کیٹیکلی ڈرائی کیا انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط ہے جھوٹ ہے بے بنیاد ہے اگر حکومت چاہتی تو یہ کام کر سکتی اگر صدرے ججو کو پلوٹ کینسل کر دیتے اے مدہ میرے دے نہ پاؤ یعنی اپنے گناہوں کو دوسروں پر مت ڈالے تو یہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر ڈال رہی ہے جس کو وہ ڈس اون کر رہے ہیں تو فروغ نصیم بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب طریقہ انصاف جھوٹ بول لی ہے جو فواد چود نے کہا کہ کبینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ججو کو پلوٹ نہیں دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کبینہ کو دکھا دیں اور فواد چود نے جھوٹ بول لی ہے طریقہ انصاف جھوٹ بول لی ہے تو ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جناب جھوٹ بول لیں وزیراعظم نے چار معاملہ نخصوصی کی مراد جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں مولانا عبدالکریم جنید دنور شیف یاد الدین اور رومینہ خرشید عالم ہیں ان چاروں کو معاملہ نخصوصی مقرر کیا گیا تھا مولانا عبدالکریم کو وزیر کی براتی اور خرشید عالم کو رومینہ خرشید عالم کو وزیر مملک کی براتی دونوں سے ویڈراؤ کر لی گئی ہیں چاروں سے یعنی یہ چاروں اب عزازی طور پر معاملہ نخصوصی کے طور پر کام کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی دیکھتا ہے کہ آج پنجاب کے اندر کیا ہوتا ہے کیا تبدیلی آتی ہے کیونکہ پنجاب کے فیصلہ ان کے حق میں ہوگا یا حمزہ کی حقومت چلی جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس میں ان کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے یا انہیں کہیں سے کوئی پیغامات آ رہے ہیں یا ان کے لیے کہیں کوئی سوفٹ کارنر پیدا ہوا ہے جس کے بعد وہ کانفیڈنٹ ہوئے ہیں تو آج کے لیے اتنی آپ سے ملکات ہوں کہ کل اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال لکھیے گا